نمشکار دوستو سوگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چانلل CGPSE ای گیان میں آج کے اس ویڈیو میں ہم ساتھ فرورک کے کرنٹ ریفرنس کا کنٹینٹ دیکھیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دو کہ CGPSE کے لیے جو پین ریف کورس ہے اس پر بھائی چھوٹ چل رہی ہے تو میرے آپ سبھی لوگوں کو ریکمینڈیشن ہے کہ ایک بار اس کورس کو ضرور پرچیس کریں یہ آپ کے لئے کافی اچھا ریفرنس کا کام کرے گا تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں آگے راشتپتی مہا مستق ابھیشیک مہتصو 2018 کا ادھخاتن کریں گے تو اس مہا مستق ابھیشیک کا بارے میں آپ لوگوں کو بتا دو کہ راشتپتی شریر رامنات کو وند کرناٹا کی یاترہ پر جائیں گے مہا مہیم راشتپتی 7 فروری 2018 کو شرمان بیل گولا میں گونتیشور بھگوان شری بہو بلی سوامی مہا مستق ابھیشیک مہتصو 2018 کا ادھخاتن کریں گے اور یہ جو مہا مستق ابھیشیک ہے یہ مہتصو جو ہوگا یہ پرتیک بارہ ورش میں ایک بار منایا جاتا ہے اور یہ مہتصو پچھلے ہزار ورشوں سے منایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو دہنک نیت کے بارے میں مہا مستق ابھیشیک ٹھیک ہے کہاں منایا جا رہا ہے کرناٹکا میں 7 فروری کو کوبین صاحب جائنز کا ادھخاتن کریں آگے دیکھتے ہیں کسانوں کو سمرتھن دینے کے لیے ہریانہ نے گووردھن یوجنہ کی شروعات کی ہے اس گووردھن یوجنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہریانہ سرکار نے کسانوں کو لابہمیت کرنے کے ادھے شاید اور گاؤں بھوتر کی بھگری کے لیے گووردھن یوجنہ شروع کی ہے اور سونی پجلے کے نظام پور گاؤں میں کسان سمیلن سماروں میں گرامی نوکھوں سمبودھت کرتے ہوئے کھٹر نے کہا کہ اس یوجنہ کے تحت ویبھن پری یوجنہ کے لاب پردان کرنے کے لیے گیارہ کروٹ روپے کا پرادھان کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ڈیریکٹ کوششن تو یہی بنتا ہے گووردھن یوجنہ جو ہے کش راجے میں شروع کی گئی ہے وہ شروع گئی ہے ہریانہ میں آگے دیکھتے ہیں دوستو مومبئی ہوای اڈڈہ دنیا کا سب سے ویست ایکل رنوے ہوای اڈڈہ ٹھیک ہے کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے وہ وشو کے سب سے ویست ائرپورٹ میں شامل ہو گیا تھا ٹھیک ہے اس پوزیشن پر وہ دوہزار چودہ سے کابیز ہے اب یہ مومبئی ہوای اڈڈے کے اوپر ایک خبر ہے کہ 20 جنواری کو مومبئی ہوای اڈڈے نے چوبیس گھنٹے میں نو ساسی آگمن اور پرستان سنبھالنے کے ساتھ سنگل رنوے آپریشنز کے لیے ایک نیا وشو ریکارڈ بنا لیا ہے اس کے ساتھ ہی مومبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ائرپورٹ نے چھ دسمبر سن سترہ کو چوبیس گھنٹوں میں نو سو چھتر روڑانوں کی اپنی اپلپدھی کو اور بہتر بنایا اس کے علاوہ گیٹوک یوکے کا دوسرا سب سے بڑا ہوای اڈڈہ دنیا میں سب سے کشل ایک ال رنوے ہوای اڈڈہ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے انڈرہ گانڈھی انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے مومبئی کا اس نے یہ ریکارڈ جو ہے یہ کرتیمان جو ہے ستھاپت کیا ہے نو سو سی فلائٹس چوبیس گھنٹے میں آگے دیکھتے ہیں ساڑک پریواہن جاگرکتا بڑھانے کے لیے اوبر پریواہن منترالے میں قرار ٹھیک ہے یہ جو اوبر ٹیکسی سیوہ ہے وہ اور پریواہن منترالے میں قرار ہوا ہے دیش میں ہر سال لگ بھر پانچ لاکھ درگھٹناوں کے خلاف سڑک سرکچہ جاگرکتا کو پروچاہیت کرنے کے لیے ساری ساجہ کرنے والی کمپنیاں اوبر نے کھیندری سڑک پریواہن اور راجمارک منترالے سے ہاتھ ملائے ٹھیک ہے اور اوبر سہیوں پر طرف سے سہ برانڈٹ سامگری اور انیہ مردیموں سے اپنے موبائل اپلیکیشن اور شوشل میڈیا پر سڑک سٹرکچہ سندیش کو بڑھاوا دے گا اس کے علاوہ منترالے اور اوبر سہیوں پر طرف سے سیکھنے والی سامگریوں کو تیار کر رہے ہیں جو دوستوں سے ادھیک ڈرائیوینگ سکولوں دوارہ ساجہ اور اوپیوک کیے جائے گا ٹھیک ہے تو کوشن کو ڈائریکٹ پوچھے یا یہ جائے گا کہ پریوہن منترالے نے کس پرائیوٹ کمپنی کے ساتھ قرار کیا ہے سڑک پروہان جاگرکتا کو بڑھانے کے لئے تو اس کو اتتر ہوگا اوبر ٹھیک ہے آنگی دیکھتے ہیں آئی سی آئی سی آئی ایس ڈی ایف سی نے جے او سی فائننس کو پالو گکس انفرسٹرکچر کو خریدنے کے لئے منظوری دے دی ہے اس کے بارے میں آئی سی آئی سی آئی بینک اور ایس ڈی ایف سی بینک نے جے ایل سی فائننس ٹھیک ہے جے ایل سی فائننس انڈیا لیمٹیڈ کو بیس سال پرانے ریلوے لوجسٹک فرم پالو گکس انفرسٹرکچر کو حاصل کرنے کی منظوری دے دی ہے دلی ستھت گیر بینکنگ فرم جے ایف سی فینننس نے پالو گکس کا قریب سو کروڑ روپے میں ادھگرہنڈ کرنے کا پرستاؤ کیا ہے اور لوجسٹک فرم پر لینداروں کے ایک سبچاس کروڑ روپے کا بکایا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا پورے اس کبر کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں ہردیال پرشاد اس بی آئی کارڈ کے ایم ڈی اور سی ایو کے روپ میں نیفت کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بتا دوں کہ دیش کے دوسرے اور سب سے بڑے کریڈٹ کارڈ جاری کرتا ہے اس بی آئی کارڈ نے ہردیال پرشاد کو نئے پرابند دیشک اور مکہ کارکاری ادھگاری کے روپ میں نیفت کیا ہے پرشاد نے ویجے جشو جا کی جگہ پدبھار شمالہ ہے جو جنوری ایتیش کو شیوہ نیفت ہو گئے تھے اس نیفتی سے پہلے پرشاد سٹیٹ بینک آف انڈیا میں کئی پد سمال ویدھین ادھگاری یعنی کی پروبیشنری اوفیسر جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے سنتیرہ سی کے پیچھ کے پروبیشنری اوفیسر تو آگے دیکھتے ہیں شوہنکر شرما سروادک رینک والے بھارتی گولفر بن گئے ہیں تو یوہ گولفر شوہنکر شرما 193 رینک سے 121 ستھان بڑھ کر بہتر رینک حاصل کر لیے بھارتی گولفر بن گئے ہیں شرما نے انتر راشتری پر پچھلے کچھ مہینوں میں شانتار پترشن کیا ہے جب شوہنکر نردکشن افریقہ میں پرویش کیا تھا تب وہ دنیا میں 462 رینک پر تھے ٹھیک ہے تو دیکھئے کیا رینک شوہنکر شرما ان کا نام ہے آگی دیکھتے ہیں تو قطقلی وادق مدوور مدوور واسودیون نائر کا ندھن ہو گیا مدوور واسودیون نائر ٹھیک ہے یہ کون تھے قطقلی وادق تھے ان کا نام دے دیا جائے گا اور ان کی حال میں مرتی ہو یہ کس فیلڈ سے تھے تو یہ قطقلی وادق تھے قطقلی لائپ پردرشن کے دوران منچ پر گر گئے اور ان کا نیدھن ہو گیا وہ نوازی ورش کے تھے پدھم پیشن سہید کئی پرسکا کے پرابط کرتا نائر کارپ لنگ اسکول کے انویائی تھے جو دکشن کی وشش شیلی ہے ٹھیک ہے نام ان کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو دوستو کچھ کرنٹ افیس اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل cgpc egan کو دھنے